ہم کتنا ہے دمن میں تیرے دیکھ لیا ہے تیرے کتنی بڑی ہے جیلے تیری دیکھ لیا ہے تیرے جلمی جب جب جلم کرے گا سکتہ کے ہتھیاروں سے جب پا جب پا کونٹ اکے گا ان کباب کے ماں سے جی دیکھیں ہم ارویند کیجریوال جی کی جو جھوٹا ان کے اوپر آروپ لگے ہیں اور جو ان کے گرفتاری ہوئی ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ تانہ شاہی جو ہے یہ زیادہ دن تک نہیں چلنے دیں گے ہم نہیں چلنے دیں گے کیونکہ یہ انتا چگاب تانہ شاہی کا ایک ایک کر کے انہوں نے وپکش کے نیتا گرفتار کرنے شروع کر دیئے جو ان کے پارٹی میں بھاجپا کو جوائن کر لیتا ہے وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے اور باقی جیل میں ان کو ڈال دیتے ہیں تو دو اپشن دیتے ہیں یہ یا تو آپ بی جی پی میں آ جائیے یا آپ جیل میں چلے جائیے اروند کیجریوال جی نے دوسرا اپشن چونا جیل میں جانے کو تیان ہے لیکن بھاجپا کتہ ہی جوائن نہیں کریں گے اور بھاجپا کے خلاف اس تانہ شاہی کے خلاف لگاتار آواز اٹھاتے رہیں گے ہم نے لگاتار پردرشن کیے ہیں جب پہلے بھی ہمارے نیتا گرفتار ہوئے تو تب بھی ہم نے لگاتار پردرشن کیے ہیں اس بار جو ہمارے آپ کہیں گے کہ ہمارے جو سروے سروہ ہیں ہمارے نیتا جی ہیں اگر انہوں نے گرفتار کر لیا یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی توڑ دیں گے سٹنگ سی ایم کو یہ گرفتار کر رہے ہیں مطلب کس طرح کی تانہ شاہی اس دیش میں چل رہی ہے تو یہ بہت ہی خدرناک پڑاو کی طرف یہ دیش کو لے کے جا رہے ہیں اور ہم نہیں جانے دیں گے کیونکہ یہ بھارت ہے یہ لوگتنٹر ہے اور ہم اس میں لوگتنٹر میں رہنے کا دکار ہے ہم تانہ شاہی میں نہیں جینا چاہتے تو کیا مانن کے چلے جو ڈلی سرکار ہے آپ جیل سے چلے گی جیل سے تو بلکل چلے گی دو آرڈر تو لگاتار کیجریوال جی نے بھیج دی ہے جیل میں بیٹھے بیٹھے جیل منترالے اور آج ہی دوسرے منترالے کو بھی آرڈر کیجریوال جی نے بھیجا ہے تو ہم تو کہتے ہیں جی آپ جیل میں بیٹھے بیٹھے بیشک سرکار چلا رہی ہے آپ آرڈر دیجئے اور ہم عمل کریں گے کوئی دکھت نہیں ہے جیل سے چلے گی سرکار دیکھئے بوستہ دیا جیادہ پڑھ پڑھاتا ہے انہیں پتہ ہے کہ اس بار دو چو بیس کی راہ آسان نہیں ہے ان کو صرف کیجریوال سے ہی ڈر لگ رہا تھا اب یہ دیکھئے کہ جو بھی جو بھی ان کے خلاف آج اٹھتا ہے چاہو کسی بھی پالٹک آؤ انہیں جیل ڈالا جاتا ہے اور جو دیوگ پتی ہیں ان کو ڈر دکھایا جاتا ہے یا تو آپ اندر جائیے ایڈی بھیجیں گے اور ان سے الیکٹرال بونڈ کی طرح چندہ لیں ان کو چھوڑ دیں گے ایسے سیکھڑوں ماں ہم نے دیکھ سکتے ہیں جو سپریم کورنین کی پول کھولی ہے جگ جاہیر ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی لوگوں کو بھے پیدا کر کے چندہ لیتے رہے ہیں آج یہ یہ جو جیٹ پوار جی ہیں ستر کروڑ کے گھوٹا لے کے بتا رہے تھے سمندرو جی ہیں جو ٹی ایم سی سے ان کے اوپر گھوٹا لے تھے وہ بی جی بھی میں آگے تو صاف ہو گئے ہیں نوین جندل کو ڈڑا کے میرا صدا ساکتہ کہنا ہے کہ وہ بھے پیدا کر رہے ہیں لوگ کنتر کی ہتیا کر رہے ہیں سویدھان کی ہتیا کر رہے ہیں کہیں کوئی کچھ نہیں چل رہا صرف اور صرف تانہ شاہی اور گنڈا کردی چل رہی ہے اور ہماری پارٹی اندولنگاریوں کی پارٹی ہم جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں مقدموں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم نے یہ جو اندولن چلایا تھا برشتہ چلے اخلاف یہ ہمارے کو بدنام کرنے کے لئے ہمارے پر برشتہ چلے کا روپ لگا رہے ہیں سیدھا سا معاملہ ہے جس کے بیان پر جس کو سرکاری گواہ بنایا گیا ہے جس کے بیان پر ہمارے منتری پکڑے جا رہے ہیں ان کے اتار سیدھے سیدھے بی جی پی سے جڑے ہوئے ہیں ان کے کہنے سے سرکاری گواہ بنایا گیا اور اس سے کروڑوں روپے چندہ لیا گیا یہ تو جگہ جائے رہا ہے اب بات یہ ہے کہ سنے کون ایڈی انگی انکی انکم ٹیکس انکی سی بی آئی انکی سب انکی ہے تو جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں جنتہ کو بتا رہے ہیں کس طرح سے ہمارے دیش میں گھوشت اپاد کال چل رہا ہے کہنے کو لوگ تنتر ہے واسطہ میں لوگ تنتر نہیں ہے اس لوگ تنتر کی حتیہ ہو رہی ہے اور ہمیں اس دیش کو بچانا ہے چاہے میں کچھ بھی کرنا پڑے ہم بی جی بی میں جانے والے نہیں ہیں ہم شہید ہونے والے لوگوں میں سے ہیں پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس نے رمیس کوشک کی جو راز نیتی اس کو دھراتر پر لہ کر دیا اس کے بارے میں کیا گئی دیکھیں اس بات کو آپ نے صحیح اٹھایا ایسا ہی ایک معاملہ ہمارے آپ پالٹی کے منتری پر ہوا تھا میڈیا پر پوری ڈیبیٹ چلی تھی منتری کو برخواس بھی کر دیا تھا کئی آپ نے اس کی ڈیبیٹ دیکھی ہو میڈیا میں خبر دیکھی ہو کیا لگتے آپ کو بی جی پی اگر کرے تو راز ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا سیدھا سیدھا فالما یہ ہے انہی کا بی جی پی کا کوئی بھرستہ چار کرے سونی پت گندر کتنے بی جی پی کے نیتا ہیں کتنی کلونیاں کٹ رہی ہیں نام کی آلو آپ کو پتا ان کے ہر ایڈی نہیں جا رہی ان کے ہر ایڈی نہیں جا رہا کتنے بی جی پی کے لوگ سبی دودھ کے دھلے ہیں پورے دس سال میں ایک بھی ایک بھی بی جی پی کے ہری ڈی گئی کیا ان کا کلدیب سینگر جس نے ریپ کیا اور اس کی ریپ کرنے والے پورے پریوار کو ہی مار دیا اس کے خلاف کوئی کارویں نہیں کی انہوں نے یہ تو کوٹ نے دخل دیا تب جا کے ہوا ایسے سیاکڑوں معاملے بی جی پی کبھی کارویں نہیں کرتی ان سے استیفہ تک نہیں لیا انہوں نے جس کا آپ نام لے رہے ہو استیفہ تک نہیں لیا ان سے نہ ان کو ہٹایا اور یہی کام ہے کہ یہ پکشیا کرتے تو میڈیا بھی مچانے لگ جاتا ہے اور ڈیویٹ شروع ہو جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے پورا پہلے تو انہوں نے بی جی پی کیپچر کی موڈی اور شاہ نے اب پورے دیش کی اندر جو سرکاری اجنسیاں ہیں سفتانتر اجنسیاں ہیں سی بی آئی ہے ای ڈی ہے انکم ٹیکس ہے سبھی پر کبجہ کیا جا رہا ہے ان میں بھی پیدا کیا جا رہا ہے بھی اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے اس دیش کا جو سسٹم ہے نا اگر آپ میری کتاب کھول لوگے تو اس میں بھی اندر کر دیں گے آپ کی کتاب کھولیں گے آپ کو بھی اندر کر دیں گے آپ کی گھٹی کا بیل مانگ لیں گے ہے نا آپ کی جتے کا بیل مانگ لیں پل ملا کر اگر آپ نے اس دیش میں رہنا ہے تو یا تو بی جی پی میں چلے جیئے یا پھر جیل چلے جیئے انڈیا گھٹ بندن کے تحت آپ کو ایک سیٹ ایم پی کے لیے دی گئی کیا بلکل ہم لڑ رہے ہیں پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو ہمارے سینئر نیتاؤں نے جو بھی ڈیسیجن لیا ہم کے ساتھ ہیں اور کرشتر ہم جیتیں گے اور ہم پورے دیش میں انڈیا گھٹ بندن کی سرکار بنائیں گے اور اس تاناشو سرکار کو اکھاڑ فیکنے کی پوری پوری جور طاقت لگا دیں گے میں جنتہ کے بیچ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ پرجات انتر کے اندر وپکس کو بھی بات کہنے کا پورا ادھکار ہے اپنی بات کو رکھنے کا ادھکار ہے سرط ریڈی نے جو ہے اس طرح سے اس کے جریبال جی کا نام لے دیا وہ خودی گناہگار ہے اور اپنے کو بچانے کے لیے کہ وہ میری جمانت کرا دیں گے تو پانچ کروڑ روپے بیج دیئے پھر جو ہے پھر اس کی جمانت ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے پچاس کروڑ روپے جو ہے پھر بیج دیتے ہیں اس طرح سے پر جات انتر چلتا ہے کیا سہی مائنے میں تو برشتہ چار انہوں نے کیا ہے کیجریبال کے پاس کیجریبال جی کے پاس تو ایک بھی پیسہ نہیں ملا جو ہمارے آدھنی دوسری نیتہ ہیں ان کے پاس دو ایک ڈیڑھ سال ہو گیا ان کے پاس کچھ نہیں ملا یہ آم آدمی پارٹی سعید بھگت سنگھ کے ویچارو بھی پارٹی ہے سکھدیو راج گروہ کے ویچارو بھی پارٹی ہے اور جب جب اس دیش میں تانہ شاہی آئی اس دیش کے اندر ہے ایسے ویر شبوت پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے دیش کو ازاد کرانے میں بہت ایم بھومی کا نیم آئی ہے انہی ویچاروں کو لے کر کے آم آدمی پارٹی بھی یہ دیش کے اندر آئی ہے اور بہت ایسے دیش ہے جس میں تانہ شاہ آئے ہیں ہٹلر ہٹلر کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور مسلونی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور یہ دیکھئے کہ آم آدمی پارٹی اس دیش میں جب سے آئی ہے سب سے پہلے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں گیا جس نے ستندر جنر ایک سواستے منتری ہے جنہوں نے ڈلی پر دیش کے لیے کتنے بڑی اکام فرید دوائی سب کچھ دے دیا اس کو جیڑ میں ڈال دیا سکشا منتری منی سسودیا نے پورے دیش کے اندر ایسی ایسی ایڈیوکیشن ایسی سکشانیتی بڑھائی جس سے پورا دیش پرشن ہے دوسرے دیشوں کے لوگ بھی آ دیکھنے کے لیے آتی ہے اس کو بھی جیڑ میں ڈال دیا اور دوسرے نیتہ بھی اندر ڈالے ہیں اب انہوں نے پورے جو ایک پورے سڑی انتر کے تحت اروند کیجریوال جو اس دیش کی آواز کو ایک یوہ کی آواز کو ایک پڑے آدمیوں کے آواز کو اٹھانے کے لیے جو اس دیش کے اندر آئے ہیں ان کو بھی ایک کچھل دینا چاہتے ہیں وہ تھوڑے سبے میں دوز اور بارہ سے لیے ایک آج چوبیس آ چکا ہے عربیند کیجریوال جی جتنی سپیڑ سے اس دیش کے اندر ایک نیتہ کے روپ میں ابرے ہیں ایسا کوئی نیتہ نہیں آیا لیکن موڈی کو پتا ہے کہ آج تجھے ٹکر دینے وڑا صرف کون ہے عربیند کیجریوال ہے وہ اسی کو اندر ڈالنا چاہتے تھے اور وہ ڈال وی دیئے ہیں لیکن آم آدمی پارٹی کے اوپر اس کا کوئی بھی سر نہیں ہوگا اور یہ جو شپاہی کھڑے ہیں آم آدمی پارٹی کے یہ اسی پرکار سے لڑتے رہیں گے اور نریندر موڈی جو تانہ شاگی روپ میں اس دیش کو کچھلنا چاہتا ہے اپنی بند مٹھی میں کرنا چاہتا ہے یہ سب ان کو اکھاڑ پھیکیں گے اس چناؤں میں پتا لگ جائے گا کہ کون جیتے گار کون ہے